اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ میں ڈاکٹر آسم محمود آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر آسم لیکشورز میں اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان آرنٹ میاں باپا علیم کی بہت زبردست ہمارے ڈسکیشن ہو رہی ہے فور آم ہم نے کملیٹ کیا لاس لیکشور میں ہم نے اس کے نیرو بیسکلیشہ کی بات کی بہت اچھا آپ نے اس کے رسپانس دیا میں پوری کوشی کر رہا ہوں کہ جتنا جلدی میں اس کو آپ لوگوں کے لئے کمپلیٹ کر دوں مجھے انداد ہے آپ کی اگرام سرپیں ہیں بلکل تو کوشی کرتے ہیں آج میں آپ سے ایک اور بہت امپورٹن ٹاپک کی بات کرنے جا رہا ہوں خاص طور پر وہ سٹوڈنٹ جو کہ فیڈیو تھرپی کو اور اورتھوپیڈکس کو پرسل کرنے چاہتے ہیں ان کے لئے یہ لیکشور بہت امپورٹنٹ ہوگا ہم میں آپ سے بات کروں گا آئے ریڈیو النا جوائنٹ کی تو آئیے ریڈیو النا جوائنٹ سے بات کرنے دیکھیں جب ہم ریڈیو النا جوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات تو آپ کو بلکل سمجھ آگئے ہوگی کہ جب میں ریڈیو النا جوائنٹ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسے جوائنٹ ہوں گے جو ریڈیس اور النا کے درمیان میں بنتے ہوگا تو ریڈیو النا جوائنٹ آپ نے بلکل صحیح گیس کیا ریڈیو النا جوائنٹ آر ٹو جوائنٹ بسیکلی ایک کام سپیریئر یا پروکسیمل اور دوسرے کو انفیریئر یا دیسٹل ریڈیو النا جوائنٹ کہتے ہیں یاد کر لیجئے کہ جو پروکسیمل اور دیسٹل ریڈیو النا جوائنٹ ہیں بہت آردھی سائنوویل ورائیٹی آر پیوٹ ورائیٹی آر دیس آنوویل جوائنٹ اور اس پر صرف ایک ہی مومنٹ پاسیبل ہے اور مومنٹ آپ بتانے ہیں کون تھی یہ سبینیشن ورائیٹی وزار گرید اگر مومنٹ آپ کو چکے ہیں سبینیشن کروانے مسئل کاروانے مسئل روہ چکے ہیں ہم بات کریں ریڈیو علنا جوائنٹ ہی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھئے یہ آپ کو دو ریڈیو علنا جوائنٹ یہاں نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو علنا نظر آ رہی ہے یہ آپ کو ریڈیوز نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھ رو یہ ریڈیوز کے ہیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اب ریڈیوز کے ہیڈ اور علنا کے بیج میں یہ جو جوائنٹ ہے اور یہ جو آپ کا سٹلوائی پروسس ہے ریڈیوز کا لور پارڈ ہے اور یہ جو آپ کا ہیڈ آف دی علنا ہے ان کے بیٹ میں یہ والا جو جوائنٹ ہوگا جیسے ہی انفیریئر یا جیسٹل ریڈیو علنا جوائنٹ ٹھیک ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے صرف دو مومنٹ یہاں پاسبل ہیں سپینیشن کی اور پرونیشن کی دیکھیں سپینیشن ہوئی پرونیشن ہوئی سپینیشن ہوئی اور اس میں آپ دیکھ رہا ہے کس طرح ٹویسٹنگ ہو رہی ہے اس پیوٹ جوائنٹ کی جسکہ ہم ریڈیو علنا جوائنٹ بلکل آسان ہے بہت دیدی ہے اگر آپ نے ایل بو پڑھئی ہے تو آپ کو آدھا سے زیادہ تو جوائنٹ ویسی آتا ہے کیونکہ یہ بلکل ایل بو کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہوئی مکس ہوئی اور یہ ایل بو کے ساتھ ہی آپریٹ کرتا ہے بسی کے لئے تو دیکھئے طرح جب ہم بات کرتے ہیں اس کی تو یہ پھر وہ مومنٹ آگا ہے پیوٹ مومنٹ تو دیکھیں سپینیشن ایسا ہوگا پرونیشن میں ایسے ہوا گا اور یہ مطلب پوزیشن جسے آپ گلاس پکڑتے ہیں اس طرح سے تو یہ مطلب پوزشن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپینیشن پوزیشن ہے جس میں آپ کا پام فیس کہتا ہے فوروڈ اور یہ آپ کی پرونیشن پوزیشن ہے جس میں آپ کا ڈوڈسن فیس کہتا ہے فوروڈ یہ بھائی ہے یہ جب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اپنے جگہ پر موجود ہے اللہ اپنے جگہ پر کھڑی وی اس کے اوپر جو ہے خیر یہ تو میں نے آپ لوگوں کے لئے چیزیں لکھیں آپ کو بتا ہے میں آپ کے ساتھ جب ڈسکیشن کرتا ہوں تو میں اس لکھے ہوئے کوئی پڑھتا ورطہ نہیں ہوتا ہمیں اس کو الحمدللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ پوائنٹ میں نے آپ لوگ کے لئے لکھیں تاکہ آپ کو پڑھنا چاہیں نوڈ بنانا چاہیں تو نوڈ بنانے میں چلتا ہوں اور آپ کے ساتھ کو ڈسکس کر لیتا ہوں تو اب سب سے پہلے جی سوال کیا تو دیکھیں یہاں پر آپ کو کلیے نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کو ریڈیس کا راؤنڈ نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو النار نوچ نظر آ رہی ہے تو یہ ریڈیس کے راؤنڈ ریڈ اس النار نوچ کے اندر جا کے لگ جاتا ہے اور پیوٹ جوانٹ منا لیتا ہے یہاں پر جو بات آپ کو یاد رکھنے بڑی امپورٹن پوش یہ ہے کہ یہ یہ ریڈیس کا سرکن فرنکس النار نوچ کے مقابلے بہت بڑا ہے تو اس کو یہاں پر روکنے کے لیے ایجسٹ کرنے کے لیے کابو کرنے کے لیے لگرمینٹ کی مطلب دی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انیولا لگرمینٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں ہے دیکھیں اب دیکھیں یہ سرکن فرنکس ہے ایڈ آف دی ریڈیس آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا اور صاحب نے آپ کو انیولا نوچ بھی نظر آ رہی ہے تو یہاں کتنی چھوٹی تو دیکھیں یہاں پر یہ انیولا لگرمینٹ ہے جو پورا کولر فارم کر لیتا ہے سنیودے اور یہ اس کو انیولا نوچ کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے ٹھیک ہے اچھا مہد ایک بات ہے مہد ایک بات ہے کہ اس کا انیولا لگرمینٹ کو چھوڑ کے اس کا کیپسول اس کی سانیو میمرین کے ساتھ شاباز کیپسول سانیو میمرین سے لگرمینٹ اس کی نرف اور اس کی بلڈ پلائے پانچوں کی پانچوں کو اس شیئر کرتا ہے کیونکہ یہ ایل بو کے بلکل برابر میں میں آپکو ایک ڈائرام دکھا تک ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گا یہ والی نہیں یہ والی یہ اچھا نہیں یہ الی ڈیاغرم دیکھیں یہ اوپر ایل بو جوائنٹ ہے دیکھیں ایل بو کے بلکل ساتھ ہی یہاں پر یہ آپ کا جو ایل بو پیوٹ جوائنٹ تو بھی یہ ریڈیو جوائنٹ یہاں موجود ہے تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے اور بھولنا نہیں ہے کہ ایل بو اپنی کیپسول اپنی سائنویل میمبرین اپنی نرز اپنی آرٹیریل سپلائے اپنے لگمنٹ سب کس سب ایل بو کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اگر آپ نے ایل بو پڑھا ہے تو آپ کو یہ سارا جوائنٹ ویسے ہی آتا ہے آپ کو اپنے پریشان ہونہی کی ضرورتی نہیں صحیح صرف ایک چیز آپ کو نہیں بتا دی اس کی آرٹیکلیشن میں نے بتا دی circumference head ہوگا radius کر اور النا notch of the النا میں جائے گا انیل لگمنٹ اس کو بانے گا باقی ہر چیز جو ہے ایل بو کے ساتھ کمائن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جوائنٹ کے پسول انکلوزی جوائنٹ کنٹینوزی ایل بو جوائنٹ جیسے میں ہم نے بات کی پھر دیکھیں اس کی اینیل لگمنٹ کی ہم نے بات کر لی سانیویل ممنٹ کی بات ہم نے کر لی اچھا یاد رہے دیکھیں نو سپلائے کہاں سے رہی ہے میڈیاں النا مسکلوں کو سپلائے کرتے ہیں اور دیکھیں نو بلڈ سپلائے کہاں سے رہی ہے انیاسٹروموں سے رہا ہوں تو یہ ہر چیز ایل بو کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو بہت یہ آسان ہے کوئی پرابیم نہیں اچھا اب مومنٹ کونس ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو پتا ہے پیوٹ جوائنٹ ہے تو صرف ٹویسٹنگ مومنٹ ہو سکتی ہے تو سپینیشن اور پرونیشن دو مومنٹ ہیں جو اس کے پر پاسیبل ہیں اور وہ دو مومنٹ جو اس کے پر پاسیبل ہیں وہ آپ کو پتا ہے کون تے مسئل کراتے ہیں اگر سپینیشن ہے تو سپینیٹر کروا رہا ہے اور پرونیشن ہے تو پرونیٹر کروا رہا ہے بلکل آسان ہے کوئی پرابیم نہیں ہے بلکل ایزی ہے ریلیکس ہوکے اس کو سمجھیں یاد کریں اگر آپ کو ایل بو آتی ہے میں نے آپ کو بتایا اس کے کیپسول اس کی سائنویویل ممرین اس کے لگمنٹس اس کی بلڈ سپلائے اس کی نیر سپلائے یہ پانچوں چیزیں تو آپ کو بیسی آتی ہیں صرف آرٹیکولیشن یاد کرنی ہے ایل بو کے ساتھ یہ جوائنڈ کور ہو جائے گا اب ہم جلتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں انفیریر یا ڈسٹل ریڈیویل جوائنڈ کی بلکل آسان ہے اور آپ بہت ایزی لی اس کو بھی سمجھ جائیں گے کوئی پرابیم نہیں ہے بلکل ہی دی ہے یہ دیر سپلائے اب ہم بات کر رہا ہے کس کی ڈسٹل یا انفیریر ریڈیویل جوائنڈ کی یہ بھی بہت آسان ہے یہ بہت سمجھ جاؤ کہ بہت آسان ہے کوئی پرابیم نہیں ہے کوئی ڈینشن نہیں ہے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے اب دیکھیں سپیریر ریڈیویل جوائنڈ میں کیا تھا ریڈیویس کا ہیڈ تھا اور ریڈیویل نوچ تھا اللہ کا اس کو ریورس کر دیں اب انفیریر ریڈیویل جوائنڈ میں اللہ کا ہیڈ ہوگا اور اللہ نوچ ہوگی ریڈیویس یہ فرق ہوگا بس ٹھیک ہوگیا آجا وہ اوپر تھا ایلو کے ساتھ تھا یہ نیچے تھا ریڈیویس کے ساتھ تھا بٹ یاد رہے یہ ریڈیویس کے ساتھ اسوسییٹ نہیں کرتا یہ ریڈیویس کے ساتھ ہوتا ہے میں آپ کو یہ دیکھتا ہوں یہ تو خیر ساری بات ہیں ہم لوگ کری لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپیریر ریڈیویل جوائنڈ آپ کو نظر آرہا ہے اور یہ آپ کو انفیریر ریڈیویل جوائنڈ اب دیکھئے النا کا راؤنڈ ریڈ ہے اور النا نوچے ریڈیویس کا یاد رہے میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ریس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتا اسوسیٹ نہیں کرتا اس کا کیپسول الگ ہوگا سائنویل میرین الگ ہوگی لگمنٹ بھی الگ ہوگی تو اس کا ریسٹ ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے کوئی تعلق نہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہاں پر بھی سپی نیشنی پرونیشن ہی ہوگی ایک جو بہت چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ آپ کو ریڈیویس نظر آ رہی ہے ریڈیویس میں یہ النا نوچ ہے اور یہ النا کا آپ کو ہیڈ نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں اس کو ریسٹ ہے یعنی انفیر ریڈیویل جوائنڈ کو انفیریر ریڈیویل جوائنڈ کو ریسٹ ہے بلکل سپیٹ کرنے کے لیے یہاں پر یہ ایک ڈسک ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیکولر ڈسک تو یہ بات آپ ضرور یاد رکھئے گا اور اس کو بھولی اگر نہیں کہ یہ جو آرٹیکولر ڈسک ہے یہ رسٹ کو انفیریر ریڈیویل جوائنڈ سے بلکل سپیٹ کر دیتی ہے اچھا جب ہم کیپسول کو دیکھتے ہیں تو کیپسول سراون کرتے ہیں انفیریر ریڈیویل جوائنڈ کو اور آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس کے پاس ویک لگامنٹ ہوتے ہیں اور یہ ویک لگامنٹ جو ہوتے ہیں یہ اس کو دیتے ہیں جو بہت زیادہ مضبوط نہیں کر سکتے ہیں لگامنٹ کو کیونکہ یہاں پر ٹویسٹنگ مومنٹ ہونی ہے اگر ہم نے لگامنٹ بہت مضبوط کر دیئے تو ٹویسٹنگ مومنٹ جو ہے پریشانی میں آ جائے گی ٹھیک ہے سائنوویل میمین لائنڈ کرے گی کس کو انفیریر ریڈیویل جوائنڈ کو جیسے کرتی ہے مسل وہ ہی ہوں گے سپیر ریڈیویل نواز ہے یعنی وہی سپی نیٹر ہوگا وہی پرو نیٹر ہوگا یہاں پر بھی آپ کلیئر دیکھ رہے ہو اس ڈیاگرام کے اندر کہ یہاں پر یہ ہی آپ کا ہیڈ آف دی اللہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا یہ اللہ نوچ آف دی ریڈیس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انفیریر ریڈیل نواز جوائنڈ یا ڈسٹل ریڈیل نواز جوائنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھو یہ جوائنڈ ٹوٹلی سپریڈ ہو رہا ہے اس آرٹیکلی ڈسٹ سے بلکل آرٹیکلی ڈسٹ کو اللہ کر دی رہی ہے کس سے ڈسٹ جوائنڈ صحیح اب اس کی نم سپلائے کہاں سے یہ آپ کو اندارہ ہے یہ چونکہ انٹیئر کمپارٹمنٹ کے ساتھ اور پوسٹیئر کمپارٹمنٹ دونوں کے ساتھ ہیں تو میڈین نواز اپنے انٹراشیل برانچ کی طرف اور ریڈیل نواز اس کو سپلائے دیتی ہے بارٹیل سپلائے ایسی کیا ہوگی وہ ہی اس کے انٹراشیل آرٹری جو انٹیئر پوسٹی انٹراشیل آرٹری لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی برانچی سی میڈین آرٹری کی اور سریعہ میڈین آرٹری کی اللہ آرٹری کی وہ اس کو سپلائے کریں اچھا اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹن بات آپ نے ذہن میں رجمی ہے اور وہ اب ایسے تو آپ کو بتائیے پھر بھی جو ہے آپ دیکھ دو ریڈی ایس جو ہے وہ لائٹرال ہے اللہ کے وہ اس بار جب ہی پرونیڈ کرنے لگا تو ریڈی ایس پہلے موو ہوئی اللہ کے سامنے آئی اور پھر اللہ کے میڈین ہوگئی اس وقت اس پوزیشن میں جو ریڈی ایسے وہ لائٹرال ہے جب یہ پرونیڈ کرنے لگے گی تو ریڈی ایس گھوم کے سامنے آئے گی کس کے اللہ کے اور اس کے بعد یہ اس طریقے سے اس کے میڈیل ہو جائے تو اب دیکھیں جس جہاں یہاں پر اس وقت یہاں پر اللہ آپ کو نظر آ رہی ہے میڈیل تھائیڈ پر اب اس جہاں پر آپ کو ریڈیس نظر آ رہی ہے تو یہ تھوڑی بات ذہن رکھی گا کہ جب سپینیشن اور پرونیشن ہوتی ہے تو ریڈیس اللہ کے اوپر موو کرتی ہے اللہ آپ نے یہاں کھڑی جاتی ہے اگر پرونیشن ہو رہی ہے تو ریڈیس لیٹرل سے فرنٹ پر میڈیل ہو جائے گی اور اگر پرونیشن ہو رہی ہے تو میڈیل سے فرنٹ پر آئی گی اور پھر لیٹرل ہو جائے گی جی دیرس لینٹ تو یہ تھا ریڈیو ایلنا جوائنٹس کے ٹاپک بہت آسان تھا اوہفلی آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ باک سے اپنے سوائل ٹائپ کیجئے میں آپ کو خود انشاءاللہ کے جواب دوں ہوں گا اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتائیے اس چینل کو دیا زیادہ دیکھئے سبسکرائب کیجئے جب بھی سبسکرائب کیا کریں لائک بیٹن کو اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کریں آرائیٹ تو میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اور نیکس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے ریز جوائنڈ کی اچھا امی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے ہینڈ کی اور ہینڈ کو کر کے ہم لوگ اپنے امکے ٹاپک کو انشاءاللہ ختم کریں گے اپنا بہترہ خیال لکھیں مجھے جال دیجئے اللہ حافظ